میں تھوڑا سا اپنا اطارف کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے میرا نام رفیق ڈار ہے بسیکلی میں نیورو سائکولوجسٹ ہوں نیورو سائکولوجسٹ بسیکلی پاکستان میں کوئی ڈگری ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی کہیں پہ لیکن نیورو سائکولوجی ایک ایسی سائکولوجی ہوتی جس میں ہم ان پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں جن کا برین ڈیمیج ہونے کے بعد ان کو سائکلوجیکل ایشوز آتے ہیں جس رہا بیسیک سائکولوجی آپ نے کیلینیکل سائکولوجی پڑا ہوگا جس رہا یہ ایک سپیشلائز ایریہ ہے کیلینیکل سائکولوجی سو آئے آئم آئیم داکٹر آف نیورو سائینسس بیشلائزی روے نیورو سائکولوجی فرام یونیورسٹی آف سراسبرگ فرانس and before I have یورپین جوائنڈ ماسٹر in نیرو سائیکالوجی یورپ میں نا دیفرنٹ یونیورسٹیز کے جوائنڈ پروگرامز ہوتے ہیں یعنی کہ دیفرنٹ یونیورسٹیز ایک ہی ڈگریز دیتی ہیں تو میرا جو ماسٹر کا پروگرام تھا وہ تین دیفرنٹ یورپین یونیورسٹیز سے تھا ایک سیرزر لینڈ میں تھی ایک جمنی میں اور ایک فرانس میں تو آپ کچھ کلاسز وہ بھی میرا نیرو سائیکالوجی میں ایک میرا اڈیشنل ماسٹر ہے جو نیرو ریویلیٹیشن میں وہ ایزابل یونیورسٹی سپین سے ہے اس کے لئے I have a couple of سیٹیفکیشن Advanced Diploma in Clinical Hypnosis یہ ایک Hypnosis Motivation Institute کالیفورنی ہے وہاں سے میں نے کیا امریکہ سے and I have also certified in handwriting analysis یہ بھی امریکہ سے ہے اور I am certified NLP practitioner by American board of NLP so for the moment جیسے ہی میں پاکستان میں واپس آیا تو میں نے سب سے پہلے آگا خان یونیورسٹی کراچی کو سرک کیا for three years then I went to UMT Lahore for almost five years currently I am serving as a head of department Lahore School of Professional Studies the University of Lahore اس میں psychology program کو بھی میں head کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں trainings بھی دیتا ہوں تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ NLP ہے تو NLP basically اس class کے اندر ہم جو six months کا course ہم ان تمام چیزوں کو cater کریں گے تھوڑا سا background of NLP میں آپ کو بتاؤں گا کہ NLP کا background کیا ہے پھر principles of NLP ہیں کہ NLP کے principle کیا ہیں پھر کچھ certain techniques میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ use کر سکتے ہیں NLP کے دورا so اگر ہم دیکھیں NLP کو start کرنے سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی background بتاؤں تو Amerika میں نا دو scientist تھے ایک کا نام تھا Richard Bandle اور دوسرے کا نام تھا John Grinder یہ آپ اس میں friend تھے ایک professor تھا psychology کا اور ایک linguistic کا professor تھا یہ دونوں ایک دفعہ نا ہم ایک cafeteria میں بیٹھ کے coffee پیتے ہوئے یہ discuss کر رہے تھے یار یہ ہمارے city میں نا اکثر psychologist ایسے ہیں جو client کو satisfy نہیں کر سکتے لیکن یہ دو چار چو psychologist ہیں نا ان سے لوگ بڑے heal ہو کے جا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اب ان دونوں میں ایک combination تھا ایک psychologist تھا اور ایک language کا expert تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تین چار لوگ psychologist ہیں ان کی practice کیوں successful ہے کیوں کامیاب ہے اب انہوں نے اس کے اوپر research شروع کر دی اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا research کا model یہ تھا کہ یہ جو famous psychologist تھے جن سے لوگ heal up ہو رہے تھے یہ ان کے پاس گئے ان سے request کی کہ یہ آپ سے لوگ بڑے satisfy ہوتے ہیں ہم ایک research کرنا چاہتے ہیں اور observation based research کرنا چاہتے ہیں کہ لائک آپ کام کرتے رہے ہم آپ کو observe کریں گے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں اب جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو وہ جو psychologist تھے وہ ہر بندے کو ایک جیسا treat نہیں کرتے تھے ایک جیسا treat نہیں کرتے تھے وہ different treat کرتے تھے یعنی کہ اگر ایک بندہ ایک modality کے ساتھ آرہا ایک specific personality کے ساتھ آرہا وہ اپنے آپ کو change کر لیتے تھے ایک چیز انہوں نے note کی کہ they were communicating specifically for a specific person اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو change کرتے تھے ظاہرے change کریں گے تو specifically بات کریں گے اگر میری ایک personality میں ایک style سے بات کرتا ہوں تو میں تو ایک ہی style سے بات کروں گا اب for example میں یہاں پہ آپ کو ایک اور point دیتا ہوں کہ آپ colleges میں بھی پڑھے ہیں university میں بھی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی class میں کوئی 50 student ہوں گے 60 ہوں گے 70 ہوں گے 100 ہوگا اب اس میں ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت سے students کے grades ہیں وہ A آتے ہیں بہت کے B آتے ہیں پھر C بھی ہیں D بھی ہیں E بھی ہیں F بھی ہیں یہ کیا وجہ ہے classroom ایک ہے course ایک ہے teacher ایک ہے environment ایک ہے اگر ایک کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے تو ایک میں لگا ہوا ہے نہیں ہے تو فین لگا ہوا ہے environment بھی ایک جیسے ہے تو یہ grade کیوں different آتا ہے نہیں اس میں دیکھیں اس میں interest کی بات نہیں ہے interest کی بات ہونا تو پھر آپ کے teacher ہونے کا کیا فائدہ چیک ہے اگر میں آپ interest ہی develop نہ کر سکوں تو پھر میں teacher کس چیز کہوں جزا شاہ صاحب بھی اکثر میں نہیں گفتگو میں سنا ہے کہ لیک آپ آپ کلاس میں ایسا محول کیوں نہیں بناتے کہ student جو ہے وہ absent کیوں absent even absent کیوں ہوتے ہیں student آپ کی کلاس میں اگر کچھ مل رہا ہو تو teacher student کیوں absent ہو اب the reason is that اگر میں ایک ہی ایک ہی style سے بات کروں گا دیکھیں personalities بہت different ہیں کئی types کی personalities ہیں nlp کی language کی principal کے مطابق there are four types of personality وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم discuss کریں گے کتنی type of personalities ہیں four suppose اب ان میں سے میری ایک personality ہے اگر میں اسی personality سے بات کروں گا تو اگر میری personality کے مطابق آپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بہت اچھا پک کریں گے ہو سکتا ہے میری personality کے مطابق 25% لوگ ہیں کتنے پرسن لوگ ہیں تو 25% تو اچھا conceive کر لیں گے باقی جو 75% ہیں ہو سکتا ہے وہ compromise کریں اب آپ اس میں nlp کے principle کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیکھنے والا تھا اس کا قصور تھا اس نے صحیح نہیں سیکھا nlp یہ کہتا ہے کہ it's your fault کہ آپ اس کو سکھا نہیں سکے یہ آگے چیزیں انشاءاللہ آئیں گے تو ہم اس کو discuss کریں so اب میں back to the topic آتا ہوں اب ان دو scientists نے got got it یہ ساری انہوں نے research based چیزیں note کر لی اور اس research based observation کو انہوں نے nlp کا نام دیا کس کا نام دیا that stands for neuro linguistic programming اب میں نے آپ کو آج کے دن کوشش کروں گا کہ nlp کی definition آپ کو بتا دو گھنٹے میں آج ہم کوشش کریں گے کہ nlp لوگ تھے انہوں نے یہ کیا so nlp is a combination of three words پہلا ہے neuro neuro کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فیزیکل برین ہے یعنی کہ آپ کی جو senses ہیں آپ کا جو برین ہے وہ basic five senses سے process ہوتا ہے کتنی senses ہے ویسے there are up to 50 senses جو میں ابھی بتا نہیں ظاہر ہے آپ student ہے اگر آپ advanced neurosciences کے student ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ there are more than 50 senses like یہ بھی ایک sense ہے کہ اگر میں ابھی ایسے کھڑا ہوں تو بیلنس میں کھڑا ہوں تو یہ بھی ایک sense ہے مجھے پتہ ہے کہ میں بیلنس میں لیکن basic کتنی senses ہیں 5 basic senses اب کوئی بھی جب information آپ لیتے ہیں تو آپ 5 basic senses information لیتے ہیں یا آپ کوئی بھی information through listening یا through taste یا through touch یا through vision یا through feeling ہم feeling سے بھی چیزوں کو sense کرتے نا like اگر آپ کسی چیز کو touch کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا texture کیا ہے تو یہ big feeling ہے کیا ہے so اب ہودہ کیا ہے کہ جو information آپ collect کرتے ہیں وہ through neurons کرتے ہیں کس کے through کرتے ہیں تو جو پہلا component ہے وہ neuro ہے یعنی کہ اس سے ہٹ کے مزرہ تھوڑا سو اور explain کر دوں پہلے آپ کو میں اس کو simple way میں nlp کا جو outcome ہے وہ بتا دوں کہ nlp is equal to communication اکثر لوگ آپ کو کہیں گے ایک communication ہوتی ہے کہ effective communication ہوتی نو صرف communication communication ہوتی وہ ہی جو effective ہو communication ہوتی وہ ہے جو effective so nlp is equal to communication یعنی کہ اگر آپ اچھا communicate کر رہے ہیں تو آپ کو nlp پہلے سے آتی ہے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں got it آپ کو پہلے سے آتی ہے جس طرح دیکھیں نا یہ دو scientists نے جا کے ان دو لوگوں میں جا کے discover کیا تو nlp ان کو آتی تھی تو یہ سمجھنے کے لئے بڑی اچھی example ہے کیا نیچرلی وہ ایسا communicate کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سنتے جب آپ کاسم علی شاہ کی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے آپ پوری ہونے کے بعد ہی آپ stop کرتے ہیں got it so nlp is equal to communicate کرنے کے لئے اب communication کی میں نے بڑی ایسی باتیں کرنی جو deep ہوں گے communication کا جو ایک word میں definition ہے کیا ہے میں نے کوئی بات کی آگے سے جواب نہیں اس کا مطلب there is no communication communication کا مطلب نہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں تو یہ communication ہو رہی no communication mean اور دنیا میں کوئی effective communication کا word نہیں ہونا چاہیے communication یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی got it اب میں آتا ہوں اس کو سمجھا دیں کے لیے کہ NLP کیا ہے NLP is a art and science of communication اب جب آپ communicate کرتے ہیں تو کیسے start ہوتی communication communication میں سب سے پہلے آپ sense لیتے through neuron اب جب neurons کے ذریعے کوئی آپ information لیتے نا تو اس کے آپ کے mind کے اندر اس کا ایک image بن جاتا ہے کیا بنتا ہے technically NLP کی language میں اس کو ہم اس کی internal representation کہتے ہیں کیا کہتے ہیں internal representation اب جب وہ internal representation آپ نے باہر نکال نہیں تو آپ language کی ذریعے نکال تے ہیں کس کے ذریعے دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے language اب یہاں پہ بڑا اسی اگلے five second میں definition complete کر رہا if you are delivering exactly the same information that are present in your mind اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی information بالکل exactly باہر نکال رہے ہیں آپ میں اگر یہ ability ہے if you have the ability to deliver the same thing that you have in your mind this ability is called programming so if you have ability جو information آپ کے mind میں exactly آپ ویسے باہر نکال دیں اب ویسے باہر کیسے information آپ نکال رہے ہیں through language through کس کے language کے so اس کا مطلب اب language کی definition کیا ہے language کا مطلب یہ ہے کہ delivering the information delivering اور وہ آپ کئی طریقے سے کر سکتے صرف بول کے نہیں کر سکتے صرف یہ signal سے کر سکتے آپ کی body language سے کر سکتے word سے کر سکتے جیسر سے کر سکتے اور یہ پیکیج ہے اگر آپ language میں پیکیج use کریں گے جتنی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے وہ exactly جو information آپ کے mind میں وہ ساری ایس ہج باہر جائے گی for example میرے mind میں یہ فامولہ ہے کہ 2 plus 2 is equal to 4 4 اگر میں آپ کو 2 plus 2 is equal to 4 نہیں سمجھا سکتا اس کا مطلب مجھے NLP نہیں آتی مجھے NLP exactly نہیں آتی کہ اگر میں 2 plus 2 اب یہاں پہ میں نے آپ بتانا ہے کہ آپ نے communication person to person کیوں change کرنی سپوز میں آپ کو سکھانا چاہتا 2 plus 2 جب ہم ایک بچے کو سکھاتے مونٹسری کا جو بچہ ہوتا اس کو 2 plus 2 is equal to 4 سکھاتے تو کیسے سکھاتے آپ 2 ایپل کٹھے کریں گے پھر اس میں 2 اور رکھیں گے اس سے آپ نے ایک لیسن لینا ہے کہ communication vary from person to person communication vary from اب یہاں NLP کو ہم کیسے پھر کریں گے یعنی کہ if you have ability to transform the information that are present in your mind to the audience through a proper language through a language vary from person to person from person to person to person language کو vary کر کے نہیں deliver کریں گے تو information deliver نہیں ہوں گے this is the reason کہ ایک class میں ایک teacher جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو سب کے grades ایک جیسے نہیں آتے NLP کے principle کے مطابق ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بچہ تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اچھا grade نہیں لے سکا NLP یہ کہ as a teacher you have the deficiency to deliver the things آپ نے اس personality کے مطابق نہیں پڑھایا اب پھر یہاں پہ question آتا ہے شاہ جی question کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک class میں 100 لوگ بیٹھے ہو ہیں تو پھر ہم کیسے کیا کریں چار personalities میں نے بتائی تو کیا at a time آپ چار personality میں deliver کر سکتے ہیں کر سکتے میں آپ کو فارمولہ دیتا اب جس طرح شاہ جی scientific way میں کوئی بات کرتے کرتے ایک emotional بات کر جاتے اب فرض کریں میں scientific بات کر رہا ہوں بڑی logical بات کر رہا ہوں اس chunk کو بات بہت اچھی لگے گی جو logical mindset والے لوگ ہیں اب وہ emotional لوگ ہیں جو دل سے بات کرنا چاہتے وہ بور ہو رہے ہوں گے جیسے وہ بور ہونا شروع ہوں گے میں ایک دل کی بات پھینک دوں گا وہ بھی اگر آپ کبھی شاہ جی کی گفتگو میں دیکھیں تو ایک ویو ہوتی ایسے بیج میں وہ ہلکا بھی ہو جاتے ہیں ایسے میں تھوڑا سا لاؤڈ بور رہا تھا اب اب جو ہلکی بات آپ کرتے نا یہ ایموشنل لوگ کو زیادہ پسند ہے جیسے آپ ایموشنل ہوئے ابھی تک وہ لوجیکل لوگ بور نہیں ہوئے تھے پھر آپ لوجیکس پہ آگئے وہ دوسرا گروپ اٹھنے لگ گیا اس میں ایک کنسنٹریشن ڈیویلپ ہونا شروع ہوگی تو تو اسی طرح بڑے چنگ کو بھی انٹرٹین کر سکتے آپ دیکھیں آپ exactly جی آپ بیچ میں ایک ہیومر آپ بیچ میں پنجابی کا جملہ ڈال دیا اب جو پنجابی لوگ بیٹھ ہوتا اس کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں got it so یہ اس چیز کا میں نے آنسر کیا اب میں دوبارہ NLP کے اوپر آتا ہوں so NLP کیا ہے NLP میں تین تین ورڈز تھے Neuro Linguistic Program اب Neuro کا کیا مطلب تھا کہ information جیسے mind میں آتی اس کی ایک picture بنتی ہے اور picture آپ نے audience کو language کے ذریعے دینی ہے اب language کیسے language ایک طریقہ suitable نہیں ہوتا فرض کریں ایک slides بھی نہ میں یہاں پہ آک ایک lecture deliver یہی NLP سپوز پڑھانا شروع کر دیتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو آپ میں سے آدھے لوگ سو جائیں گے کیونکہ میں ایک modality سے بات کر رہا ہوں باتوں سے باتیں نکالتے جا رہا ہوں میں نے image نہیں دکھایا image پھر میری body language چھپی ہوئی تھی یہ ٹھیک لیکن جب میں یہاں سے آیا ہوں فرض کریں میں کہتا ہوں کہ کل ایک ایسے بندے سے ملا جو ایسے کر لیتا ہوں آپ trust ہی نہیں کریں گے کیونکہ میری language میری زبان کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی اگر میں ایسے کہ کل میں ایک dominancy create کرے گی اور آپ کو یقین کرنے پہ مجبور کرے گی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے unconsciously آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا got it so اب nlp دوبارہ آتے ہیں کہ میں نے آج کہا کہ نیورو mean collecting the information in your mind اس کا ایک image بن جاتا ہے اس image جو بنتا ہے وہ response کی شکل میں through your language اور کوشش کریں کہ آپ non verbal use کا زیادہ استعمال کریں کس کا because nlp کہتا ہے کہ آپ کی جو communication ہوتی نا اس میں words کا صرف 7% contribution ہوتا how many contribution 7% باقی 93% آپ کی کیا ہوتی ہے body language ہوتی کہ آپ کی جیسر کیا ہے آپ کی wire stone کیا ہے got it یہاں بھی میری ایک quotation بھی ہے کہ never never believe on 143 and written never believe on 143 and written because words only contribute 7% 7% communication 7% جی سمجھ آئیے نا کہ آپ کو اس کا سادھ لفظوں میں اگر آپ کو بہت emotion کہتا ہے return میں message کرتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا اس کے اوپر کبھی believe نہ کریں کیونکہ written میں کوئی آپ کو جیسر کا تو نہیں پتا اسے کہیں یہ بات کہنی تو میرے سامنے کریں کیونکہ جو words کی contribution ہے صرف 7% ہے جب وہ آپ کے سامنے آئے گا خدا کی قسم یہ بات کہے گا بھی نہیں آپ پتا چل جائے کہ وہ کیسے آگے بیٹھا آپ کے ساتھ سو words کی کتنی contribution ہے فرض کریں میں یہی words پوڈیم کے پیچھے چھپ کے بولتا رہوں آپ کہیں گے یہ کیا جب تک یہ آپ باڈی مومنٹس اور ٹون پھر کوشش کریں کہ آپ ٹون ایک جیسی نہ رکھیں کیونکہ اب دیکھیں ٹون کے لحاظ سے باڈی پرسنیلٹیز دو طرح کی ہوتی ایک فیزیکل سجیسٹیبل لوگ ہوتے ہیں ایک ایموشنل سجیسٹیبل لوگ ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا جو فیزیکل سجیسٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہ لاؤڈر وائس ٹون کو پریفر کرتے ہیں فرض کرے میں ایسی ریدم لے رہے ہیں اب دیکھیں میوزک آپ کو کیوں اچھا لگتا اس میں ریدم ہوتا وہ ٹرینکولائزنگ ہوتا جب آپ کوئی بھی ریدم میں کوئی چیز لیتے تو آپ کا کرتا 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 جہاں بھی اسرہ کے لیکچر دیتا ہو لوگ میرے سے بہت کم کوئسن پوچھتے کیوں ان میں کوئسن پوچھنے کی ابیلٹی نہیں رہتی کیونکہ ان کا کرٹیکل مائن شٹ ہو چکا ہوتا اور میری جو بھی بات ہوتی ان کے سب کانشیس مائن میں جاتی اور سب کانشیس مائن کبھی ریزسٹ نہیں کرتا سب کانشیس مائن کبھی اس کو آپ جو کہیں بند کر سکتے فار ایگزمبر اس میں ایک سٹوری ٹیلنگ ہے جس سے اینل پی کے میٹا فار کہتے ہیں اب کاسم علی شاہد اکثر میٹا فار سناتے ہیں کہ میں ٹرکی میں تھا تو میرے ساتھ ایک ایسا بندہ ملا اب اس میں سٹوری ہے جب آپ سننا شروع کریں گے تو آپ رہ نہیں سکیں سٹوری آپ کا کرٹیکل ہی نہیں کہ ایک اینیمل کیسے دوسرے سے بات کرے گا اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا آپ چھوٹی کلاسز میں سٹوری پڑھتے ہیں کچھوار خرگوش کی کہانی آپ نے کبھی سوچا کچھوار نے خرگوش کے ساتھ کی یہ ڈسکیشن کی ہوگی آپ نے سنا آپ نے یقین کر لیا ہم اس ایج میں پہنچ گئے اگر ہمیں ابھی بھی کوئی کہانی سنایا نا کوئی بادشاہ کی کسی اینیمل کے ساتھ ہم یار ٹھیک ہے بکیز کرٹیکل مائن باندھ ہوتا ہے اور آپ کی باتیں ٹھک کر کے سب کانشیس مائن میں لگتی اور سب کانشیس مائن ایکس مطلب ہے کہ آپ انفرمیشن جو باہر سے آتی ان کو پروسس کرتے اور وہ برین جو ہے اس کا ایک ایمیج بناتا ہے جس کو ہم انٹرنل ریپریزنٹیشن کہتے جس رہا فرض کریں میرے مائن میں ایک اینل پی کی ڈیفینیشن ہے میرے مائن میں ایک اینل پی کی دیفینیشن ہے اب وہ اندر ہو سکتا ہے سو فیصد صحیح ہو میں سو فیصد جانتا ہوں کہ انل پی کیا ہے لیکن اگر آپ کو میں انل پی نہ سکھا 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 اس کا مطلب مجھے انل پی نہیں آتی اگر میرے ذہن میں انل پی کی دیفینیشن ہے کہ انل پی کیا ہے اگر میں آپ کو سکھا کے نہ گیا آج کہ انل پی کیا ہے اس کا مطلب مجھے انل پی نہیں آتی اس کا مطلب پہلی بات میں میں لے کے جاؤں گا کہ انل پی کا مطلب کیا ہے کمینی کیشن اگر میں نے آج آپ کو انل پی کا نہ بتایا ایفیکٹم سو نیرو مین کے انفرمیشن ان مائی مائن جسرا میرے مائن میں ابھی انل پی کا سارا سٹرکچر ہے کہ انل پی کیا ہے اور میں نے آپ کو سکھانا ہے کہ انل پی کیا ہے اب وہ میں لینگویج کے ذریعہ آپ کو سکھا رہا ہوں تو باڈی لینگویج تو اگزیمپلز سو لینگویج یہ ایک پیکج ہے لینگویج کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دو ورڈز لے کے بول دیئے یا لکھ دیئے یہ لینگویج نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج میں ورڈز صرف سیون پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتے باقی نائنٹی تری پرسنٹ آپ کی وائی سٹون اس میں آتی اس میں باڈی لینگویج آتی ہے تو اب جس طرح آپ کمینیکیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر ایسی 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 ہے کہ جو انفرمیشن آپ کے مائن میں ایسا چگلے تک پہنچ جائے تو اس ایسی 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 کو نیورو لینگویسٹک نیورو لینگویسٹک پروگرام گوٹ سو اب یہ میں وہ آپ کو بتا دیا اب جس سے میں نے آپ کو بتا تھا کہ نیورو پی کمینیکیشن اور اس سے ہٹ کہ میں آپ کو ایک اور موڈل دیتا ہوں کہ کمینیکیشن is چینج کمینیکیشن اگر آپ کو کمینیکیشن نہیں آتی تو یو آر آنی بل ٹو چینج آنی تھی ٹھیک ہوگی یو آر آنی بل ٹو این آپ کی جو سکسس ہے وہ دیت لائیز ان دی کمینیکیشن بڑے بڑے آپ کو لوگ باتیں کریں گے یار یہ سیکھ لو یہ سیکھ لو بٹ ایف یو آر ویکن کمینیکیشن آپ آرے گا آپ جتنے مرضی ایکسپرڈ کیوں نہیں اگر آپ کو صرف کمینیکیشن آتی یہاں پہ میرا ایک اپنا کوٹیشن ہے کہ یو آر فائنینشل گروت یو آر نائنٹی پرسنٹ فائنینشل گروت دیپنڈ 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 کمینیکیشن آتی تو آپ کا پروفیشن فورٹی ٹائمز زیادہ گروہ کرے سو نائنٹی فائنینشل گروت دیپنڈ 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 اگر آپ گئے آپ کے پاس بہت سی مثالیں ہیں اس کلاس روم ہے آپ کے پاس ایک مثال بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے نا تو کمیونکیشن جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ گوٹن سو NLP کو ایک اور طریقے سے میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ NLP is equal to change اگر آپ NLP اپلائی کرتے ہیں تو آپ change create کر سکتے ہیں کیا create کر سکتے ہیں change create کر سکتے ہیں اب وہ change کیسے create کرنی ہے change کیلئے میں آپ کو change اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی client آتا ہے اب یہاں پہ client کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کو کوئی کام ہے وہ آپ کا client ہے اب client صرف دکان کیلئے نہیں ہوتا یہ modern دنیا میں client کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا ہر بندہ آپ کا client ہے جس طرح میں ایک teacher ہوں the students میرے client ہیں اگر میں اچھا deliver نہیں کروں گا تو میرا feedback برا آئے گا میں like system سے ہٹ جاؤں گا feedback سے لوگ مجھے site پہ کر دیں so every person اکثر آپ نے سنو کہ یہ business man کی client ہوتے ہیں نہیں یہسی کوئی بات نہیں ہے ہر انسان کا client ہے آپ teacher ہیں تو آپ کے client students ہیں so NLP کا پھر کیا مطلب ہوا نلپی آپ کو change create کر کے دیتا ہے اور change کیسے create ہوتی ہے from current state to desire state یعنی کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ ابھی ہیں تو NLP آپ کو desired state تک لے کے جاتی ہے and by changing the current state اب وہ کیسے state change کرتی ہے NLP کے اندر بہت سی strategies ہیں جو آپ نے استعمال کرنی NLP کے اندر بہت سی اس لئے میں نے ایک مثال کے طور پہ کہانی جو storytelling یا metafor میں نے بتایا تھے ایک strategy ہے کہ آپ نے change کیسے create کرنی ہے اور ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ change is always instant میں behavioral change کی بات کر رہا ہوں behavioral change is always اتنا time لگتا ہے کتنا time لگتا ہے یہ for example بہت سی مثالیں ایسی ہیں جسرا جنید جمشید کو آپ جانتے ہوں انہوں نے ایک بڑی modern زندگی گزاری as a singer کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ یار میں دس سال کے بعد یہ اسلام کی تبلیغ کروں گا یا میں اس لائن پہ آ جاؤں گا کبھی انہوں نے سوچا تھا ایسا لامہ trigger کیا ہوگا اب آپ دیکھیں وہ لمحہ natural آتا ہے کیا آتا ہے اور وہ کسی کسی کی زندگی میں آتا ہے اب آپ اس لمحے کا انتظار نہیں کر سکتے ہاں فرض کریں اگر آپ change لانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے نہیں انتظار کر سکتے کہ میری زندگی میں بھی جنید جمشید کی طرح کوئی ایسا لمحہ آئے گا اور میری زندگی change ہو جائے گی نہیں انتظار کرتے کرتے ہو سکتا ہے یہ لمحہ آئے ہی نہ لیکن NLP کیا کرتا ہے NLP اگر آپ کسی NLP پریکٹیشنر کے پاس جائیں وہ یہ لمحہ آپ میں create کر کے آپ میں change لانا سکتا ہے یہ آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ psychology کے student پر زیادہ بیٹھیں psychology is one of the program یا kind of knowledge جو invent نہیں ہوا وہ discovered ہے آپ کو discovery اور invention میں فرق کا پتا ہونا چاہیے psychology کا knowledge invent نہیں ہوا discovered ہے یعنی کہ scientist نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کی behaviors note کی ہیں کہ یہ بندہ ایسے اگر بولتا تو ایسا ہوگا ایسے ہے تو ایسے ہوگا اب یہ behavior already exist کرتے ہیں جو ہم نے scientist نے note کی ہیں so اسی طرح NLP کا knowledge جو ہے نا وہ discovered ہے وہ کیا ہے یہ لوگوں میں پہلے موجود ہیں جو لوگ NLP practice کر رہے ہیں لیکن ان کو شاید نہیں پتا جس طرح دیکھیں نا اگر میں سمجھتا ہوں کہ communication میں میں نے اگر کوئی personality ابھی تک سب سے زیادہ بہتر پائی ہے نا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا وہ communicate کیسے کرتے تھے وہ سارے مسئلی communication سے حل کرتے تھے for example ایک دفعہ ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نا اپنی wife کو divorce دینا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا آپ ایسے کریں کہ کال آ جائیے گا میرے پاس اور آپ نے نا ایک چیز سوچ کیا نہیں ہے کہ آپ اپنی wife میں کوئی اچھی خوبی ایک تلاش کر کے لانے ہیں آپ نے got it اب وہ آدمی گھر چلا گیا اگلے دن پھر آ گیا اور آ کے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے divorce نہیں دینا چاہتا کہتا کیوں کہتا وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو کوئی ایک اچھی اچھی بات آپ نے ڈھونڈ کے لانی ہے تو میری wife میں بہت سے خامیاں ضرور ہیں لیکن اس کا character بہت اچھا ہے تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اب یہ کیا تھا یہ communication تھی اگر آپ اسی ٹائم بھی کوئی فیصلہ کر کے اسے کہا دیتے تو ہو سکتا ان کے لیے یا کسی اور طریقے سے کر دیتے so that was a style of communication کہ آپ نے کس بندے کو کیسے بات کرنی ہے got it so یہ communication ہے تو یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے یہ دو scientists نے تو ہمیں بتایا کہ یہ جو science جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا نام یہ رکھیں یہ NLP ہے انہوں نے صرف نام دیا ہے بہت سے لوگ ہمارے ہاں بہت سے بزرگ جو لوگ ہیں یہی art استعمال کرتے رہے ہیں جس طرح پاک صاحب تھے واسف علی واسف تھے یعنی کہ وہ جب communication کرتے تھے تو آپ کا جو subconscious mind active ہو جاتا ہے تو subconscious mind hyper suggested ہوتا ہے آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ heal ہو رہے ہوتے ہیں نہ صرف اس سے آپ کے problems solve ہوتے ہیں بلکہ آپ mentally heal ہو جاتے ہیں so NLP پھر کیا ہوا NLP is a change process جس میں آپ کی current state desired state میں change ہو جاتی ہے اور وہ change آپ نے کیسے کرنی ہے اب ایک تو یہ چیز ہے نا کہ change کچھ لوگوں میں تو آ جائے گی nature ہی آ جائے گی آپ نے ہو سکتا آپ NLP practitioner سے session بھی نہ لیں ویسے آپ کو چلتا پھرتا کوئی NLP practitioner مل گیا جو qualified نہیں تھا ویسے basic اس کو NLP آتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ صحیح ہو گئے لیکن آپ اس moment کا انتظار نہ کریں آپ NLP سیکھیں آپ کی life میں خود بخود change آئے گی تو وہ سارے tips میں آپ کو دینے لگا ہوں ابھی NLP کی definition کے حوالے سے کوئی question ہو so NLP کی it's your ability to transfer the information that are exactly present in your mind اگر آپ ویسی information اگلے بندے تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور وہ information کو transfer کرنے کے لیے آپ کی body language کا بہت important role ہے فرض کریں میں بچے کو 2 plus 2 جب سکھاتا ہوں تو مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا میں کوئی سیب کٹھے کروں گا کوئی دو چیزیں کٹھے کروں گا اپنے آپ کو موڑوں گا ایسے بیٹھوں گا اس کے پاس جا کے بیٹھوں گا اس کو کہیں اوپر بٹھا کے سکھاؤں گا تو یہ ایک آپ کے اندر ability ہونی چاہیے جو ایک principle سب سے important ہے اس کو flexibility کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر فرض کریں میں کہوں کہ نہیں جی یہ تو بی ایس کے student بیٹھے ہوں میں تو doctor level لوگوں کو پڑھاتا ہوں scholars کو پڑھاتا ہوں تو اب میں آپ کی level پہ آکے پڑھا رہا ہوں اگر میں میرے اندر یہ زد ہو یعنی کہ یہ گردن میں سریعہ ہو کہ نہیں نہیں میں ایسے ہی پڑھا دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے if you want to practice NLP you must have the trait of flexibility سو یہاں پہ میری ایک line بھی ہے inflexibility is one of the barriers to success inflexibility is one of the barriers to success کہ اگر آپ کے اندر flexibility نہیں ہے نا تو آپ میں success آپ بھول جائیں کہ آپ میں کامیابی آئے گی آپ ہر جگہ پہ زدی ہوں گے تو یہ ایسے بات بنی نہیں سکتی دیکھیں یہ آپ کو flexibility nature دے رہی ہے کیا دے رہی ہے nature دے رہی ہے آپ کا religion دے رہا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے کسی بھی religion کی کسی بات کو دیکھیں اس میں آپ کو flexibility ملتی ہے لچک ملتی ہے سپوز ہم نماز کی بات کرتے ہیں اگر نماز کا time جیسے ہوتا ہمیں ویسے پڑھنا ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ازان ہوئی ہم چلے جاتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ لیٹ پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں اور کتنی flexibility چاہیے آپ کو آپ کو نیچر flexibility دے رہی ہے اگر نیچر میں میں آپ کو ویدرز کی بات کر رہا ہوں سیزن کی بات کرتا ہوں اگر ہمارے ہاں پاکستان ہمارا کیوں خوبصورت ہے اس کے ویدر میں flexibility ہے اگر آپ کو یورپ ناروے کی طرح بارہ مہینے آپ کو سردی ملے نا تو آپ میں mental health issue بہت زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ میں suicide rate کتنا زیادہ ہے وہاں پہ facility کون چیزی facility جو نہیں ہے اور ہمارے ہاں مجھے بتا دیں کون سی ایسی facility جو ہمارے پاس ہے مجھے بتا دیں لیکن ہمارے ہاں suicide rate نہیں ہے ادھر زیادہ کیوں one of the factor is weather flexibility لیکن آپ دھوپ سے نکلتے ہیں تو سردیوں میں چلے جاتے ہیں پھر spring آ جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک flexibility مل رہی جس کی وجہ سے آپ کا body system زیادہ اچھا کام کرتا ہے آپ کو vitamin d کی اتنی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہاں پہ تو آپ جب تک salmon fish نہ کھائیں آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی مجھے پتا ہے کہ جب میں یورپ میں تھا تو میں دسمبر میں بھاگنے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جاؤں پاکستان میں اور میں آکر دھوپ میں سوتا تھا یہاں کہ دھوپ اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہڈیوں میں سردی چلی جاتی تھی اتنی وہاں پہ آپ کو سردی فیلڈ اور آپ بہت stress بہت create ہوتا تو یہ flexibility کے فائدے ہیں اسی طرح اگر آپ کے اندر ایک اس کو psychological flexibility کہتے ہیں کہ آپ کے behavior میں flexibility ہونی چاہیے اگر فرص کریں آپ کہیں job پہ جاتے ہیں interview پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا office 9 to 5 ہے آپ کہیں نہیں نہیں میں نے تو پانچ بجے جم میں جانا ہوتا تو یہ تو آپ continue تو کریں نا ہو سکتا آپ اچھا کام کریں وہ آپ کو چار بجے فارق کر دیں ٹھیک ہے نا آپ تھوڑی سے لچک تو دکھائیں نا اور بہت سے لوگ جب یہ اس طرح rigid ہوتے نا وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر flexibility ہونی چاہیے اگر آپ NLP practice کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے level پہ آکے پڑھاؤں اگر میں نے مثالیں آپ کو دینی آپ کے لیے مثالیں different ہیں باہر کے لیے different ہیں فرص کریں میں آگا خان یونیورسٹری میں lecture دیتا ہوں تو میں وہاں پہ بہت different lecture دیتا ہوں میں آرڈن یونیورسٹری UK میں lecture دیتا ہوں میں بہت different دیتا ہوں throughout ظاہر انگلیش بول نہیں لیکن آگا خان کے جو student ہے وہ زیادہ scholarly ہے وہاں پہ اردو انگلیش mix بھی ہو جاتی لیکن میں اگر ویسا آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ NLP کیا سو یہاں تک NLP کو ہم conclude کر دیں کہ NLP سمپل کیا ہے ہاں اگر آپ communication exactly کر رہے ہیں جو آپ کے mind میں map ہے تو آپ کو NLP آتی ہے اب کیسے communicate کریں گے person to person vary کرے گا اگر آپ میں یہ ability نہیں ہے نا کہ person to person vary ہو کے بات کرنے کی پھر آپ آ رہے گے پھر آپ کامیاب نہیں کسی area میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلا trait آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے flexibility ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو flexibility کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی strategy سیکھنے جا رہے ہیں جو NLP میں استعمال ہوتی ہیں got it ایک model of communication اسی کو میں further explain کر دیتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں کہ ہم communication کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی input ملے تو آپ communicate کریں گے آپ feeling سے زیادہ communicate کرتے ہیں آپ feeling سے زیادہ feeling زیادہ contribution آپ میں ہے جتنا feeling سے دیکھیں نا آپ visually impaired ہیں لیکن آپ road cross کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ زیادہ آپ کو kinesthetic approach سے آپ چلتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہا کہ لڑکا آ رہا ہے یا لڑکی آ رہی یا کوئی بزرگ آ رہی یا کوئی road ہے آپ نے pass کیسے کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کی kinesthetic sense ہے کونسی sense ہے kinesthetic sense ہے suppose اگر آپ کے کان بھی نہ کام کریں تو پھر کیسے پھر بھی تو communicate کریں گے نا آپ تو پھر کون کیا ہوگا ڈیکٹائل very good اس کا مطلب ہے words کا بھی کوئی کوئی issue ہے ہی نہیں got it اب جو جو ڈم لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ان کے پاس تو words ہی نہیں ہوتے sign language ٹھیک ہے jessers ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں وہ تو words اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو پھر کبھی بات ہی نہ کر سکیں تو simple word دیکھیں میں نے آپ کو ایک ہی مثال دی کہ میں وہاں podium کے پیچھے کھڑے ہو کے میں آپ کو پندرہ منٹ کا lecture دیتا ہوں آپ کہیں کہ شاہ جی اس بندے نو لے جاؤ میں ایک ہی tone سے بات کرتا ہوں میں اوپر نیچے نہیں آتا اب بھور ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے موبائل کھول لیں گے facebook پہ status لگانا شروع کر دیں گے feeling board ٹھیک ہے at kaasam علی شاہ foundation ٹھیک ہے تو اب لوگ کہیں کہ یار kaasam علی شاہ foundation پہ تو ہم بھور نہیں feel کر سکتے لیکن بندہ کوئی ضرور ایسا آیا ہوگا جی so model کیا ہے communication کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ communicate کرتے کوئی input آتی تو آپ communicate کرتے ویسے نہیں کریں گے فرض کریں آپ آپ نے کچھ smell کی کوئی taste کیا کسی کو دیکھا کسی کو سنا تو پھر communication start ہوتی جیسے کوئی باہر سے آتا تو السلام علیکم کہتا تو ہم آگے سے والیکم السلام کہتے so communication start from the information that are coming from outside جس کو ہم external input بھی کہتے یہ آپ کے mind میں چلا جاتا ہاں یہ stimulus بھی آپ اسے کہہ سکتے یہ stimulus basically information نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ کے mind میں چلا جاتی یہ ساری information کسی بھی طرح at a time 1 information ہو سکتی at a time 2 information بھی ہو کیونکہ mind کے اندر filters ہوتے ہیں mind کے اندر کیا ہوتے filter کی مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں filter کا مطلب experience filter کا کیا مطلب ہے experience ہے جو آپ نے information لینے کے بعد جو response دینا ہے اس کے اندر جو filter ہوتا اس response کو change کر سکتا ہے کیا کر سکتا چینج کر سکتا ہے آپ kindly ذرا تھوڑا سا ادھر آئیں گے میں ایک ہلکا سا ڈیمو دوں for example یہ میرے student ہے آپ مجھے اسلام کریں ہاتھ ہاتھ میں لانے کی کوشش کریں جی والیکم اسلام یہ میں اسلام دیا جو کہ culturally in appropriate way ہے میرا اسلام کر ایتھیک ہو گیا اب یہ اسلام انہوں نے دیکھا بھی محسوس بھی کیا یہ ان کے مائن میں چلا گیا مائن میں بیٹھ گیا ٹھیک ہو گیا اب دو سال بعد میں پھر گزراؤں انہوں نے دیکھا ہے یہ ڈاکٹر ڈار جا رہے میں اسلام لوں ان سے جب یہ سوچے گا مجھے دیکھنے کے بعد دیکھنا اس کا دن ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوں گے تو آج لیتا ہوں شاید اچھا لے لے اب یہ یہ مائن اندر فیلٹر کر رہا ہے اس انفرمیشن کو فیلٹر کرنے کے بعد یہ چلیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں دوبارہ لیتا ہوں جب دوبارہ سلام لینے کا یہ سوچتے ہیں تو ان کے مائن کے اندر ایک امیج بن جاتا ہے کہ میں نے اب سلام کیسے لینا اب وہ امیج فرض کریں ان کا دل کیا کہ میں سر سے بڑا گرم جوشی سے سلام لینا یہ ان کا اندر مائن بن گیا کہ میں نے ان سے کیسے سلام لینا بڑا اچھی طرح سلام لینا یہ اندر انفرمیشن امیج ہو گئی ہے کہ میں نے اچھی طرح سلام لینا اب جب یہ اچھی طرح سلام لینا جاتے تو ان سے لیا نہیں جاتا وہ اس لیے نہیں لیا جاتا ہو سکتا ہے کہ ان کو دو فیکٹرز اس کو کانٹریبیوٹ کرتے اب انہوں نے کیا ایک امیج بنا لیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بڑا اچھی طرح سلام لینا جس ہم اندر امیج بنا لیا کہ اچھی طرح سلام لینا لیکن یہ اندر سے اچھی طرح لینا چاہتے ہیں لیکن جب باہر اگزیکٹلی لیتے ہیں سلام لینے کو ہم لینگویج کہیں گے اب جب وہ اندر والی اچھی طرح سلام لینے کو باہر شو کرنا چاہتے تو ہو سکتا نہ ہو کیوں نہ ہو وہ ان کی پرسنیلٹی پر دیپینڈ کرتا ان کی منٹل سٹیٹ کیسی ہے یا ان کی باہر ہو سکتا ہے اندر سے اچھی طرح سلام لینا چاہ رہے ہوں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ پچھلی دفعہ دکٹر دار ان کو اچھی طرح سلام لینا چاہ رہے ہوں اندر سے لیکن وہ دیسٹرپ تھے تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے سلام لے لیا اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کی ریپریزنٹیشن اچھی ہے لیکن ان کو کوئی چیز ایفیکٹ کر رہی جس کی بیس ان کا ریسپونس بیہیویر ڈیفرنٹ ہے اس کا کنکلوئین کیا ہے بہت نیکس لیول بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں اگر وہ بہت اچھی طرح آپ سے مل رہا ہے ہولڈ ڈاؤن کوئی جلدی میڈیسیون نہ کریں وہ ہو سکتا ہے کیا کر رہا ہے انڈ پروڈکٹ بہت اچھی طرح بیہیو کر رہا ہے ہو سکتا اندر اس کو اچھی طرح بیہیو کرنے کا آئیڈیا نہ ہو وہ اندر آپ کے لئے برا سوچ رہا ہو لیکن اس کی سٹیٹ مجبور کر رہی ہے اس کو اچھا بیہیو کر رہے سٹیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی پیسے مانگنے مالا چار دن میں آئی در آئی در وہ بہت اچھا بیہیو کر رہا ہے یا ایکسٹریم چیزیں دیکھنی ہے آئی در وہ بہت اچھا بیہیو کر رہا ہے یا بہت برا بیہیو کر رہا ہے آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے اس کے اوپر جب سوچیں گے تو آپ کو ڈسین کرنے میں ہیلپ ملے گی اور آپ سے غلطی نہیں ہوگی اور آپ کامیاب رہیں سمجھ دیکھ آپ نے پہلی دفعہ ایک بندے کو ملا بہت اچھی یار دے دو جو بھی مانگتا دے دو کر لو بعد میں بندہ ویسی گعب ہوگیا یہ سکس ہے کہ آپ نے پہلی کمینیکیشن سے امپریس نہیں ہو جانا دونوں سائٹ سے ایکسٹریم بھی میں نے ان کو برا سلام لیا تھا ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ کسی پرشانی میں ہو ہو سکتا ہے کسی اگر انہوں نے یہ سوچ لیا اور واقعی اگر میں پرشانی میں ہوں ویسے میں اچھا بندہ ہوں تو ہو سکتا ہے میں انہوں نے اگر یہ سوچا دوسری دفعہ مجھے اچھی طرح پھر سلام لیں گے نہیں کوشش کریں گے ہو سکتا ہے میں پھر اچھی طرح لوں اور یہ میرے اچھے فرین بن سکتے میں ان کو کہیں پہ کوئی ریفر کر سکتا ہوں تو تامیہ بھی جو ہے اس دنیا میں وہ لنکس کے ساتھ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کوئی انٹروڈیوز کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ کے اوپر کہ آپ کوئی بندہ انٹروڈیوز کر رہا ہے اس زمانے میں کوئی کرتا نہیں ہے ہوں سکتا انہوں نے یہ سوچ لیا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہو سکتا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا انہوں نے تیسری دفعہ ٹرائی کی ہو سکتا میں اندر سے ویسے ہی بری طرح مل رہا ہوں تیسری دفعہ مجھے خود ہوگا یہ بندہ ہر دفعہ مجھے اچھی طرح ملتا ہے تو مجھے یار یہ زیادتی میں اچھا بن جاؤں گا آپ کے آپ کے اندر کون سی ٹریٹ تھا جس کی بار بار آپ مجھے اچھی طرح مل رہے تھے ہو سکتا کہ میں آپ کے لئے اچھا ہو جاؤں ہو سکتا میرے اتنے لنکس ہو میں آپ کو کہیں اچھی جگہ ریفر کر سکتا ہوں کچھ کچھ بھی ہو سکتا دیکھیں آپ کی کام جہا بھی لوگوں کے ساتھ ہے بہت زفعہ ہم سوچ کوئی سورس کوئی بندہ ہی بنتا ہے میں شاہد exactly تو ان کے اندر اگر فلیکسیبیلٹی نہ ہوئی تو ہو سکتا بہت بڑا چانس مس کر دیں بہت بڑا چانس مس کر دیں اسی طرح یہ دونوں سائیڈ سے ہو سکتا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بہت جلدی امپریس ہو رہے ہیں hold on آپ ذرا سوچیں کہ کیا کیا possible risk ہو سکتا ہے پھر آپ decision کریں کیونکہ communication اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کی internal representation کو آپ کی state change کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے فرض کریں ایک بندہ آپ سے اچھا نہیں ملتا آپ فرض کریں بڑے اچھی عدے پہ چلے جاتے تو وہ بندہ آپ سے کیسے ملے گا اچھا ملنا شروع کر دیتا تو آپ نے یہ پہلی information آپ نے behavior پہلا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو بندہ کیسے مل گا تو یہ میں نے اس کو دوسرے طریقے سے NLP کو explain کر دیا got it so اگر آپ نے NLP کو further practice کرنا ہے تو NLP کے کچھ presuppositions ہیں کیا ہیں presuppositions کا آپ کو پتا ہونا چاہیے NLP کی presuppositions کیا ہیں presuppositions کو آپ سادہ لفظوں میں requirements کہہ جس طرح ہم کہتے نا کہ اگر آپ کوئی recipe بنانا چاہتے تو اس کی requirement ہوتی ہے لیکن آپ بریانی بنانا چاہتے تو آپ کو پتا رائیس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے مسالہ ہونا چاہیے tomato یوگرٹ کچھ بھی اس کی جو چیزیں اگر آپ NLP کو practice کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ points ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے پہلا point یہ ہے کہ have respect for other person's model of thought فرض کریں آپ کے ساتھ politically culturally religiously کوئی different mindset کا بندہ بیٹھا تو اس کی respect کرے اگر respect کرنا بھی کون سا rate ہے آپ flexibility یہ آپ کو flexibility NLP سے آپ نہیں نکال سکتے آپ کی جو زیادہ کامیابی ہے وہ education سے links پہ زیادہ depend کرتی اور specially آج کا era دیکھیں آپ جس میں آپ کو reference چاہیے جس میں آپ کو سفارش چاہیے ٹھیک نا کوئی آپ کو introduce کروا دی یہ بڑی بات ہے وہ کیسے آئے گی آپ کو school of thoughts سے agree کرنے سے links بنتے ہیں اگر آپ کسی school of thoughts سے agree نہیں کرتے so agree کرنے different respect ضرور کریں agree کریں یا نہ کریں لیکن respect وہ کئی school of thoughts ہیں like religious school of thoughts فرض کریں ہم اس بات پہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے کہ یار وہ بھابی ہے وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے تو ہم respect نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی set it's okay لیکن you should respect ہو سکتا ہے کہ اگر آپ respect نہیں کر رہے تو آپ کا اپس میں جو link کے وہ اتنا خراب ہو جائے ہو سکتا وہ بندہ آپ بہت بڑا chance دینے والا آپ نے وہ miss کر دیا اور اس میں کوئی غناہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی سکول آف تھارٹ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی آپ سوشلی دیکھ لیں ہمارے ریلیجن میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اسے نفرت کر رسپیکٹ فور ادھر پرسن موڈل آف تا مائنڈ ہر بندے کا موڈل آف تا مائنڈ اس کا سکول آف تھارٹ ہے ہر ایریے میں اس کا پلٹیکل اس کی بیگرون ہو سکتی ایسی آج کل ہمارے پولٹیکس کی اوپر ایک دوسرے سے بولتے نہیں کہ یار وہ نون لیگ کا ہے پی ٹی آئی کا تو اس پہ ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور ہم سکسیس کی کئی چانسز میس کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اب یہ ایک اینل پی ایک ایک ٹھپ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا ذکر نماز کا نہیں کی جتنا سبر کا کی اب سبر کیا چیز ہے سبر دوسرے لفظوں میں کیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو اینل پی استعمال کی وہ لوگ جو ریلیجیس سکول آف تھائٹ کو زیادہ پسند کرتے میں نے ایک ریلیجیس بات کر کی اس میں میں نے سائنس بھی بتائی اس میں میں نے سوشل سیٹ اپ بتایا پولٹکس کی بات کی ہے اس کے بعد میں نے ریلیجن کو انٹروڈیوز کروایا بیچ میں جہاں پہ موقع ملا جی تو یہ اگر آپ کی کمینکیشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ آپ گروپ کو بھی اڈریس کر رہے ہوں گا تو کوئی بور نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک kind of tip تھی got it so always have a respect for other school of thought دوسرا آپ نے اس چیز کے اوپر focus کرنا ہے کہ map is not the territory بہت گہری بات کر رہا ہوں کہ map is not the یہ مارکر ہے یا پہ مارے پاس for example اب ظاہر ہے میں اگر کسی scholars کو بڑھا رہا ہوتا تو میں یہ draw نہ کرتا یہ بھی nlpa کہ میں آپ کے لئے draw کر رہا ہوں کیونکہ scholar سمجھ جاتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا یہ میں roughly اگر تھوڑا سا غلط ہو جائے تو ٹھیک یہ کیا چیز ہے map ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے فرض کروں کہ یہ پاکستان کا map ہے میں ساتھ معذرت کے ساتھ میں بنانی سکا چیز کہ ہم فرض کر لیتے یہ کیا ہے پاکستان کا map ہے لیکن یہ پاکستان نہیں ہے ابھی یہ گھری بات ابھی سمجھاتا ہوں اگر میں نہ سمجھا سکا تو اس کا مطلب مجھ NLP نہیں آتی so map is not the territory کہ کبھی بھی map territory نہیں ہوتا کبھی بھی NLP کی language میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو بات کر رہا وہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک بندہ آکے کہتا دوگ صاحب تو سیت میرے آست سے مرشے دیجئے آپ میرے لئے تو مرشے دیئے آپ یہاں پہ سوچیں map is not the map ہو سکتا وہ نہ کہنا چاہ رہا ہو سکتا میرا level اس level جیسا ہو لیکن وہ اندر سے مجھے نہ کہنا چاہ رہا جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ territory نہیں ہے وہ map ہے کیا ہے جس رہا کشمیری چاہے ہے اس میں کشمیر تو نہیں نہ ہوتا گہر ہے میں دوبارہ سمجھ دیکھیں یہ map ہے territory کہتے ہیں physical area کو فرض کریں میں کہتا ہوں physical ہاں یعنی جس رہا یہ کاسم علی شاہ فونڈیشن کا area تو یہ territory ہے اس کا کئی map ہم لگائیں گے چھوٹا سا تو map ہو گا map territory نہیں ہوتی فرض کریں یہ map میں draw کر کے آپ دے دوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ پاکستان دے رہا ہوں اس کا مطلب میں آپ پاکستان کا map دے رہا ہوں اس کو reflection indirect ہے کہ جو بندہ آپ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا آپ یہاں پہ سمجھیں کہ map is not the ہو سکتا ہے وہ mentally distorted ہو میں جیسے مجھے برا بھلا کہتا ہوں اس کو دو تھپڑ لگا دوں یہ بری بات ہے ہو سکتا ہے وہ اندر سے یہ نہ ہو اس کی کوئی مجبوری ہو اس کی کوئی مجبوری ہو اس وجہ سے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہو سکتا ہے مجھے تھپڑ لگانے سے کام اور بڑھ جائے got it تو آپ نے کسی بھی extreme میں یہ سمجھنا ہے کہ map is not the territory جو بندہ behave کر رہا ہے ہاں ہو سکتا وہ ہی ہو لیکن غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے conclusion کرنا ہے کہ یہ واقعہ وہ ہی ہے بہت جلدی سے یہ decision نہیں کرنے so map is not the territory اس کے بعد ایک اور point ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہی بندہ میری بات نہیں مانتا اس کو ہم technical کہتے ہیں resistance in the client client کی میں نے آپ definition بتا دی جس سے آپ کو کام ہے یا فائدہ مل رہا ہے وہ آپ کا client ہے ٹھیک ہے زندگی میں یاد رکھیں کہ there is no resistant client resistant سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے وہ behavior جو آگے سے آپ نہ کرتا ہے NLP کہتا ہے کہ اس planet کے اوپر کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کو نہ کر جائے آپ کو سارے yes کریں گے لیکن آپ کا طریقہ اس جیسا ہونا چاہیے نہیں سمجھ جائے اکسر ہم کہتے ہیں وہ بندہ میری بات نہیں مان رہا جس طرح ہم گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے تو ہم سارے اس کو کہتے ہیں کہ آپ بابا سے کو پیزا مانگوا دیں ہم کہیں گے تو نہیں پیزا آئے گا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر believe me اگر آپ اس کو نوٹ کریں کہ وہ بابا سے کیسا پیزا مانگتی کس طریقے سے مانگتی ہے آپ بھی ویسے بن کے مانگے آپ چیزیں بہت بہت میٹر کرتی ہے فرض کریں ہم نے کبھی اس چیز پر فوکس نہیں کیا کہ ویسے ٹون کتنی امپورٹنٹ ہوتی فرض کریں کہ میری پرسنلٹی کائنیستیٹک ہے کائنیستیٹک پیپل سلو ویسے ٹون میں بات کرتے تو وہ پسند بھی سلو ویسے ٹون میں کریں اکثر آپ نے دیکھ ہو کہ کسی فرینڈ کے پاس بیٹ کے فون پر بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ والا کہتا یار جاری آہستہ بولو اب اس کو کیوں برا لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے لو وائیس ٹون میں وہ سننا چاہتا ہے کیا آپ ایسے ایسے ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی اوپر پوری سائنٹیفک طریقہ ہے کہ آپ نے کون سا بندہ کائنیس تیٹک ہے تو ہم اس کی اوپر بقاعدہ ٹیسٹنگ ہے کہ آپ پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ آپ کے پاس جو ملنے ہے اس کی موڈیلیٹی میں نے اس سے کس طرح بات کر نہیں got it so NLP کیا کہتا کہ اس پلینٹ کے اوپر کوئی ریزیسٹنگ کلائنٹ نہیں ہے ریزیسٹنگ کلائنٹ کا مطلب ہوتا جو آپ کی بات نہ مان ہے لیکن ایسا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی بات نہ مان لیکن پرابلم کیا صرف آپ کے وے میں پرابلم ہے صرف آپ کے بہیویر میں ریزیسٹنس ہے آپ کے نہیں سمجھے فار ایک سمبل صرف وائیسٹون سے میں مثال ایک بندہ لو وائیسٹون میں سننا چاہتا تو اس کو لو وائیسٹون میں آپ بتا دیں ہو سکتا آپ کی وائیسٹون نیچرلی لاؤڈ ہو دیکھیں میری وائیسٹون میں تو آپ نے اگر آپ کے اندر ایک فلیکسیبل بہیویر ہے تو پھر آپ کوئی بھی آپ کے لئے کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جس میں ریزیسٹنس رہ جائے وہ آپ کی بات مانے گا ایفری پرسن ایز سجیسٹیبل ان دس پلانیٹ فرس کہنے ہم اکثر نہیں امران خان کسی کی بات نہیں مانتا اکثر کہتے نا لیکن آپ کو بتا ہو سکتا ہے کئیوں کی مانتا ہو سکتا بشرا بی بی کی بات مانتے ہوں بڑے اچھے شریف سو ایفری پرسن سجیسٹیبل بائی سام ون کوئی کلائنٹ ایسا نہیں جو اس پلانیٹ پر ریزیسٹنٹ ہو لیکن آپ کو طریقہ چینج کرنا آنا چاہیے گاٹ ایسی طرح ایک اور ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک اور ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے کہ اس پلانیٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ریسورس فل نہ ہو ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس ریسورس نہیں تھے میں پڑھ نہیں غلط بات ہے یہ آپ کو بھی شاید عجیب لگے کہ نہیں میرے پاس ریسورس نہیں تھے میں کر نہیں سکا there are no unresourceful people in this planet only کیا چیز دیکھیں سب سے بڑا ریسورس تو آپ خود ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ریسورس آپ کے پاس کیا ہوتا کوئی پروبرٹی نہیں ہوتی میں نے 6 کروڑ روپے کا scholarship لیا otherwise ہو سا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مری اپنے خرچے پر چلا جاؤ اکثر مری شریح جاتے تھے تو یہ تو ٹورز نہیں جاتے یونیورسٹی کالجز میں وہ تھوڑے سے پیسے دی اور گھوم پھر کے آگے تو ریسورس کیا تھا آپ کا mind ہے آپ اگر فوکس کریں گے نا mind کی اوپر تو آپ کو کئی رستے مل جائیں گے لیکن اس میں آپ کی flexibility ہونی چاہیے پھر اس چیز کو لینے کے لیے یہ نو کہ یار میں جا کے کیوں وہاں پہ ہاتھ پھلاؤں آپ کسی کو منت کر سکتے ہیں آپ کسی کو جا کے دیکھیں اگر ڈیزرون ہیں تو کسی NGO سے مانگنا آپ کا رائٹ ہے وہ مانگنا نہیں ہے آپ کی ایج اگر آپ 18 سال سے کم ہے تو آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ کے لیے کوئی کرائم نہیں ہے آپ mind open تو کریں یار مجھے کہاں کہاں سے یہ education مل سکتی ہے آپ اپنے اس کو mind کو channelize کریں یہ سب سے بڑا resource یہ ہے got it so there are no unresourceful people only unresourceful states میں نے آپ کو بہت بڑا ایک tip دے کے جا رہا رہا کہ flexibility بہت بڑی چیز ہے دوسرے لفظوں میں میں نے سبر کہا اس کو سبر کے ساتھ correlate کی اور ساتھ میں نے اس کو religion کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا نماز کا ذکر نہیں کیا کہیں نہیں لکھا کہ آپ چار دفعہ سبر کر لیں پھر نہ کریں کہیں لکھا کسی حدیث قرآن کہ آپ چار دفعہ سبر کر لیں تو نہیں کریں گے آپ اس لئے اکثر یہ جو زد ہوتی اکثر میں نے کسی سے سنا تھا شاہد شاہ جی کئی کو جملہ ہے کہ اکثر جب کوئی قتل ہوتا اس میں زیادہ 90% ہاتھ قتل ہونے والے کا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اتنے زد کر لیتا ہے کہ وہ قتل کرنے والا مجبور ہو جاتا اس کو مارنے کے جتنی آپ educated nations میں چلے جائیں گے نا تو آپ کو flexibility ملتی جاتے جاتے جتنا آپ یہاں سے لاہور سیدھر جائیں گے نا crime rate بڑھتا جا رہا ہے murder بڑھتا ہے آپ interior sin تک چلے جائیں آپ کو یہ زیادہ چیزیں ملیں ٹھیک ہے نا flexibility آپ اس side پہ ہوتے جہاں آپ کے پاس options ہوتے ہیں اگر آپ ادھر رہ رہے ہیں تو یہ flexibility ہے آپ کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ ادھر جانا ہی نہیں دے رہے ہیں آپ گھر چھوڑ رہے ہیں صرف آپ میں یہ flexibility کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے در رہ 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 ٹھیک تو اگر آپ دیکھیں آپ میں flexibility تاب آتی ہے جب آپ چوائس لور ہوتے ٹھیک میں نے آپ کو بتایا کہ flexibility آپ کو success کیوں ملتی اس کا scientific طریقہ آپ بتاتا دیکھیں جب آپ flexible ہوتے ہیں تو آپ کے پاس choices آ جاتی ہیں کیا جاتی جب choices جاتی چوائس میں success ہے چوز کرنے میں زیادہ success ہے as compared to کہ آپ کے اوپر ایک چیز تھومب دی جائے فرض کریں میرے پاس چوائس تھی کہ میں ڈاکٹر بنو انجینئر بنو آرٹس بنو ٹھیک ہے ٹیچر بنو اگر آپ کے پاس چوائس ہوگی تو آپ اس میں وہ پروفیشن سیلیکٹ کریں گے جس میں آپ اچھا بن سکتے اگر آپ کے پاس چوائس نہیں تھی کہ صرف آپ نے یہی بن ہے ٹھیک ہے تو پھر ہو سکتا آپ پروفیشنل ایسا بنے جو کمپرومائز ہوں اچھا کام نہ کر پائیں فیوچر میں ایکسل نہ کر پائیں تو فلیکس آپ کو چوائس دیتی اگر آپ کے پاس چوائس ہیں تو آپ کے پاس زیادہ سکس کے چانس ہے ایس کمپیر ڈو کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو یا آپ ایسے کہ لیں کہ دیر آر نو ان ریسورس فل پیپل آنلی ان ریسورس فل سٹیٹس یعنی کہ کوئی بنا لے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا صرف یہ کہنا کہ میں مر گیا میرے پاس دیکھیں ابھی بھی ہم کہتے ہیں شاہ جی جی ہمارے ہاں میں یورپ سے پڑھاؤں امریکہ سے پڑھاؤں ابھی تک بھی پاکستان میں جتنی ایڈوکیشن سستی آپ سوچ نہیں سکتے میٹرک تک تو آپ سے پیسہ ہی نہیں کوئی لیتا بکس دیتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی پیسے کوئی اس کا مطلب پھر تو یہ آپ کا مائنڈ ہی انریسورس فل ہوا آپ کو ایسے ادارے جو آپ کو بیگ لے کے دیں گے بکس لے کے دیں گے آپ کو سٹرائپنڈ بھی دینے کو تیارے لوگ لیکن آپ اس کو چینلائز تو کریں آپ صحیح ڈریکشن پہ چلے جائیں وہاں پہ مل جائے گا لیکن ہم اس کو چینلائز ہی نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ دیکھیں کیا نام تھا اس سائنٹس کا جس کی ریسنٹ دیت ہوئی میرے ذہن سے نکل گیا اس کے پاس کون سا ریسورس تھا صرف ایک ریسورس تھا دماغ نہ اس کے ہاتھ کام کرتے نہ اس کی ٹانگیں کام کرتے صرف کیا کرتا ہی صرف صرف سٹیٹ اور اس نے تباہی مچا دی سائنس کی دنیا اگر آپ کچھ بھی کر سکتے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آپ کے پاس ایک سمندر بھی ہے پیسوں کا آپ کچھ نہیں کرتے وہ خرچ ہو جائے گا دنیا میں دو لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں صرف دو لوگ پہلے وہ لوگ جن کے پاس پہلے پیسہ ہوتا تو وہ کماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جن کے پاس دماغ ہوتا جن کے پاس کیا ہوتا وہ پیسہ کماتے ہیں دماغ میں وہ چیز ہیں اگر یہ اینل پی نہیں تو پھر بھی پھارے گئے دماغ کا مطلب میں اینل پی کو کہہ رہا ہوں اگر آپ میں فلیکسیبیلٹی نہیں آپ ریسورسز کو فائنڈ نہیں کر سکتے اس کو چینلائز نہیں کر سکتے یہ دماغ یا آپ دماغ سے پیسہ کماتے یا پھر پیسے سے پیسہ کماتے لیکن جو پیسے سے پیسہ کمانا اس میں بہت رسک ہے لیکن جو دماغ سے پیسہ کماتا ہے وہ جب تک زندہ کماتا رہے یا ہو سکتا ہے وہ اس طرح دماغ کو یوز کرے مرنے کے بعد بھی پیسہ آتا رہے آپ نے کوئی ایسا بک لیکھ دی کابی رائٹس آپ نے لے لی جب تک بک چل رہی آپ کو پیسہ مل دا وہ کس کمال ہے دماغ کا کمال تو آپ صرف دو ری سورس سے پیسہ کماتے تو اگر آپ اس کو چینلائز کر لیں تو بہت بڑی بات دوسرا یہ کہ اگر آپ سکسیس کرنا چاہتے تو آپ کا فیلئر کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے NLP کہتا ہے کہ there is no failure یہ failure basically آپ کے لئے ایک feedback ہے اگر آپ اس کو feedback لیں گے تو آپ بہت progress کریں گے تو آپ نے اس کو feedback لینا یہ NLP کے مطابق there is no failure failure ہے ہی نہیں suppose میں آپ دیسی language میں مثال دیتا ہوں ایک student ہے وہ بی اے میں سے بی اے پاس کرنے میں سے ایک نمبر سے رہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا caliber تو بی اے والا ہوگا ایک نمبر سے وہ qualify نہیں کر سکتا لیکن اس کا caliber اتنا ہے اس سے بہت کچھ again کر سکتا تو آپ نے failure کو ایسے feedback لینا ہے دوسرا میں نے ایک آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو communication کا meaning ہے وہ ایک word ہے response if you are not getting the response that means you are not communicating very simple ٹھیک ہے اسی طرح ایک ہے NLP NLP کے جتنی بھی آگے ہم techniques پڑھائیں گے نا NLP is aim to create choices in your life NLP آپ choices create کرنا سکھاتی اور جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے چوائس آپ کو success کے پاس لے جاتی اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے تو آپ کی success compromise ہو سکتی ہو سکتا آپ کے پاس ایک چیز ہو ہاں آپ کر لیں ہو سکتا سکس ہو سکتی لیکن chances کام ہے لیکن جب آپ کے پاس choices ہوں گی اس میں آپ select کریں گے تو پھر زیادہ chances ہے سو یہ کچھ اس کے presupposition سے جو important میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد NLP کا جو principle ہے اگر آپ NLP کو practice کرنا چاہتے ہیں پہلا point ہے you یعنی yourself آگے ہم جا کے اس کی detail پڑھیں گے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس لیے آپ کو اپنے بارے میں پتا ہوگا تو اگلے بندے کے ساتھ جب آپ communicate کریں گے تو اس کا بھی پتا چلائیں گے وہ کیسا ہے جب اس کا پتا چلے گا پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق میچ کریں گے got it so it is ریلی امپورٹن ٹو انڈرسٹین یورسیلف کہ آپ کی پرسنیلٹی اینل پی میں ہم جاگے پرسنیلٹی بڑھیں گے تو اس کے مطابق فرض کریں میری ایک پرسنیلٹی ہے جس ہم ویجوال پرسنیلٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس میں نے آپ کو فور ٹائپ او پرسنیلٹی بتائی ایک ویجوال ہوتا ایک آڈیٹری ہوتا ایک کائنیس سیٹک ہوتا اور ایک آڈیٹری ڈیجیٹل ہوتا کتنی ٹائپ او پرسنیلٹی ہیں فور فرض کریں میری اگر پرسنیلٹی ویجوال ہے اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری ویجوال اس کو ہم سٹیڈی کریں جب مجھے پتہ اگر اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ آڈیٹری ڈیجیٹل ہے اور میری ویجوال ہے تو پھر میں کیا کروں گا اپنے آپ کو شفٹ کروں گا آڈیٹری ڈیجیٹل میں اگر میں شفٹ کر کے اس کے ساتھ کمینیکیٹ کروں گا تو اچھی کمینیکیشن ہوگی اگر میں شفٹ کر کے نہیں کروں گا تو کمینیکیشن اچھی نہیں ہوگی سب سے پہلا پرنسیپل کیا ہے دوسرا پرنسیپل جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریس اپوزیشن جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ نے ہر سکول آف تھارڈ کی ریسپیکٹ کرنی یہ پریس اپوزیشن کو بھی آپ نے پیکٹس کرنا اگر آپ ان کو نہیں کرتے فرض کریں میں ایسی کسی سے آکے ملتا ہوں اور میرا دیفرنٹ ہے تو ہم لڑ پڑتے ہیں تھوڑی دیر میں اگر آپ جا کے تھانوں کے اندر پاکستان میں تھانوں کے اندر جو مرڈرز کے کیسز ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہیوی پرسنٹیج آف مرڈر وہ چھوٹی سی بات سے ہوتے فار اگزمپل کیسے آج کل جس سیزن چل رہا ہے قربانی کے جانور ہیں تو آپ گلی میں کھڑے ہوں گے تو ایک بند آئے گا دوسرا کندہ کوئی خیال کر ایک وی کلو تو زیادہ نہیں ہے اب اسی میں ان کی بیعث ہو گئی تھی اسی نے اگلے بندے کی سکول آف تھارڈ سے اگری نہیں کیا ہاں فرض کریں اگری نہ کریں یہ ایک لہذا آپ اس سے رسپیکٹ کر سکتے ٹھیک اس کے لیے ایک نل پی میں بڑا ایک ورڈ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں جو بٹ ہے بٹ کا لفظ یوز کرنے کی کوشش کریں بی یو ٹی لیکن والا وہ میں بی یو ٹی کا ہے اب آپ نے سام ٹائم ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ میری چھوٹی سسٹر ہے میں نے اس کو چیز واقعی وہ این اپروپریٹ کر رہی ہے تو میں نے اس کو سمجھانا تو ہے ہم اس طرح کی چیزوں پہ تو فلیکسیبیلیٹی کچھ کہیں پوائنٹ بھی تو ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پہ آپ بٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں میرا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو ایسا این اپروپریٹ ڈریس پہن کے آتا ہے تو دو طریقے ہو سکتے اس کو منع کرنے کے ایک تو میں کہتے ہمارے کلچر میں اس کو دو طرح سے ریسپونڈ کیا جاتا ہے یا تو اس کی اوپر آپ ریزیسن شو کرتے یا آپ کہتے ہیں ہاں تھینکیو کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا یہ تھینکیو والا جو پورشن ہی ہمارے کلچر میں بہت کام ہے جو تھینکیو والا پورشن ہوتا نا وہ انٹلیکچول پرسنیلٹی کے لوگ کہتے ہیں جس رہا فرض کریں آپ گوروں میں چلے جائیں امریکہ چلے جائیں کسی سے جا کے صبح ملے ہائے مارک ہائے ہو سکتا وہ یہ کہ نو نو آئیم ناٹ فیلنگ ویل آئیم ناٹ فیلنگ ویل وہ ہمارے کلچر میں کسی کی ٹانگ بھی ٹوٹی پڑی ہوگی نا شاہ جی اس سے جا کے پوچھیں اللہ شکر ہے یہ بڑی بات کر رہا ہوں لیکن وہ ہو سکتا ہے یہاں سے اللہ کا شکر ادا کر رہا یہ بھی بڑی بات یہاں سے نہ نکل کے جا رہا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بائیس کروڑ امام میں سب سے جو ہمارا بڑا پرابلم ہے اس کو سائیکالوجی میں ہم ایک ورڈ کہتے ہیں جسے ہم ڈینائل کہتے ہیں فرض کریں ڈینائل کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں کہ حمزہ بیٹھا میں حمزہ کروں گا کہ بس کیا کریں مسئلہ مسائل پھر وہ اپنی لائم پہ بھی آ جائے گا لیکن اس کا پہلا ریاکشن ہے وہ کیا ہوگا آپ کوئی بات بھی پوچھ لیں یہ نہیں کہ صرف میں نے کہا سائر لگ رہے آپ ایسے کہیں آج آپ بڑے خوش لگ رہے پھر بھی اس نے کیا کہنا نہیں ایسی تو کوئی بات جی بالکل آپ اس کو دیکھیں ضرور دیکھیں بالکل پریس اپوزیشن دوسرا پرنسیپل آپ نے فالو کرنا جتنی پریس اپوزیشن میں آپ کو بتائیں اس کو انٹرٹین کریں اس کو پریکٹس میں لائیں پھر اپنے آپ کونڈر سٹینڈ نہیں کریں تو تو آپ میں فلیکس بلیٹی انتہا کی اگر آپ کام یابی لینا چاہتے فرض کریں آپ کسی آفس میں جاب کرتے تو آپ کو باس کہتا یہ آج تھوڑا سا اڈیشن کام کرتے نہیں میرے تو یہ جاب ڈیوٹی نہیں ہو سکتا آپ نے بہت بڑی اپرچنی مس کر دی ہو کام کیا تھا آدھا گھنڈا شاید زیادہ رکنا تھا تو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فلیکس بلیٹی ہے وہ اگلے بندے میں لچک پیدا اگلے بندے بھی فلیکس بلیٹی کرتی تو اسی طرح آپ نے تیسرا جو پرنسپل ہے وہ ایک ہے ریپورٹ جس کو ہمارے ریپورٹ کا مطلب ہوتا ہے سادھ لفظوں میں آپ کوشش کریں جب بھی کسی سے ملیں ترسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں ترسٹ کیسے بلڈ ہوتا یہ باقی چیزوں سے ہوتا پری سپوزیشن پر عمل کریں ترسٹ بلڈ ہوگا آپ میں فلیکس بلیٹی ہے ترسٹ بلڈ جاتے پھر ترسٹ کی اوپر میں نے آپ کو ایک اینل پی کی ٹکنیک سکھانی جسے میچ این میرر ٹکنیک کہتے تو انشاءاللہ آج اگر ٹائم بچا تو ہم اس کے اوپر تھوڑے سا ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم ٹرسٹ کیسے کرنا کیونکہ آپ کی کمینیکیشن ہو نہیں سکتی جب تک آپ رپورٹ ڈیویلپ نہیں کرتے رپورٹ ہو سکتا پہلے بڑی ڈیویلپ ہوئی ہو کسی بھی لیکچر میں جا رہے ہیں یہ آرڈی ٹرسٹ بیلٹ ہوا ٹھیک لیکن رپورٹ ڈیویلپ کرنا اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری فرس کنی آپ نے بہت جا ڈیویلپ کر لی پھر آپ نے پھینکی پھینکی کرنا شروع کر دی کہ میرا تو نام بن گیا ہے تو فلاں ہو گیا پھر آپ ڈاؤن ہو پھر وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو جاتی ٹھیک نا تو یہ چیز بھی آپ نے مینٹین بھی کرنی اور ڈیویلپ بھی کرنی اس کے اوپر میں پروپر ایک ٹکنیک سا آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے کرنی پھر اس کے بعد آپ نے آؤٹکم کے اوپر فوکس رکھنا ہے آپ کسی بھی ایریا میں کام کر رہے ہیں آپ کو کچھ مل رہا ہے اس کو انیلائز کریں یار یہ آؤٹکم کیسا آ رہا ہے اچھا آ رہا ہے برا آ رہا ہے کمپرومائز آ رہا ہے اس کے لئے آپ فاپس فیڈبیک پہ جاتے ہیں جو لوگ فیڈبیک اور آؤٹکم کے اوپر فوکس نہیں کرتے تباہ ہو جاتے ہیں آپ بڑی 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 آگنائزیشن میں جائیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی ایک دکان سی دکان رہ گئی انہوں نے فیڈبیک کے اوپر فوکس نہیں کیا آپ دیکھیں اچھے ریسٹورنٹ میں جاتے کھانا کھانے کے بعد آپ کے پاس ایک کومنٹس کا فارم آتا ہے اور آپ جو اس پوائنٹ میں لکھتے وہ اس کو انٹرٹین کرتے اگر وہ سمجھتے ہیں تو یہ ہونا کرنے کلائنٹس کا فیڈبیک بہت امپورٹنٹ سم ٹائم اکثر ہم لوگ کہتے نا نوکری یہ کوئی ایسی چیز اچھی نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں کہ بزنس جب ہم کرتے تو بزنس میں کوئی فکر نہیں ہوتی اپنا کام ہوتا ہے یہ دنیا چینج ہو چکی ہے بسی بزنس ایسے بھی جا سکتا ہے ایسے بھی آ سکتا ہے تو اگر آپ نے فیڈبیک کو انٹرٹین نہ نہ کیا شاہ جی میں آپ کو یہاں پہ ایک کارپورٹ کی ایک 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 آپ میں سے جو لوگ سینئر بیٹھے ہیں کہ 2002 2003 میں جب سیل فون سٹارٹ ہوا ان ہوا تو تھے پھر اسی طرح 2003 2004 میں ہر بچے کے پاس سیل فون آ گیا تھا تو تب اگر آپ کو سینئر لوگوں کو پتا ہوگا دو کمپنیاں بہت امپورٹن تھی ایک نوکیا تھا سیمسن تھا اب کیا ہوا کہ نوکیا جیسی 2007 کے اندر انڈرائیڈ شروع ہوا نوکیا نے کہا نہیں ہم اپنی جو سپیشیلٹی ان اس کو نہیں چھوڑیں گے ریجیڈیٹی کہ ہم نے نوکیا کو ایسی رکھنا ہے یہ ہماری سپیشیلٹی تیتی دس ایسی رکھنا ہم نے اب ہوا کیا انڈرائیڈ شروع ہوا آج مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کے پاس نوکیا نوکیا سے بیٹھ گیا صرف اس سی او کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی اس پروڈیکٹ کو ایسی رکھنا یہ ہماری سپیشیلٹی ہے اس نے فیڈبیک کے اوپر فوکس نہیں کیا کیونکہ کلائنٹ ور لکنگ فر انڈ رائیڈ تیچ موبائل لیکن بعد میں جب نوکیا کو اکل آئی نا بعد میں نوکیا نے پھر بھی اس کو سٹارٹ کیا لیکن بعد میں پھر اس کمپیٹیشن کو میچ نہیں کر پائے اب آپ دیکھیں مارکیٹ میں کتنے نوکیاں آپ کو نظر آتے کوئی بھی نہیں ہمارے شاہ جی پاکستان میں ایسی بہت سی مثال ہیں میں آپ کو رفیق سویٹس کی مثال دیتا ہماری بیٹھا ہے وہ اندرون سے جا کے کیسے مٹھائی لے گا جسرہ آج پانچ سو کے دو لٹر پٹرول آتا ہے دو لٹر جانے میں دو آنے میں ہزار پہ کا پٹرول لگائیں دو گھنٹے ویسے ضائع کریں اور آپ آٹھ سو کی مٹھائی لے گی ہیں یہ کون سا عقل کہتی ٹھیک ہے گور میں نے کیا کیا فرانچائز دیں ایسے بسنس ایسے گیا ٹھیک ہے گور میں جیسی بیکر ہسپیٹل کو فری فوڈ دیتے ٹھیک ہے نا یہ مائن سیٹ ہے یہ فلیکس بلیٹی ہے کہ یار دوسرے بھی کمائے میں بھی کماؤ ہوں یہ مائن سیٹ ہے ہمارے ہاں وہ مائن جس وجہ سے پاکستان کی ایکانومی کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہم بزنس پڑھاتے ہی نہیں سپوز میں آپ کو ایک اور مثال لے تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا وہ جا رہا تھا کہتا ہے میں نے کہا کدھر جا رہے کہتا ہے وہ میں دوسری شاپ پہ جا رہا ہوں میں نے کہا آپ کی اور بھی شاپ ہے کہتا ہماری ساتھ شاپ ہیں میں نے کہا تو آٹھ کیوں نہیں کہتا نہیں وہ ہم ساتھ بھائی ہیں صحیح آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک پورا فرینچائز سسٹم ہونا چاہیے پورے پاکستان میں یہ ریجیڈیٹی نہیں وہ آٹھ ماں بھائی آئے گا نہ وہ چاپ بھائی یہ فلیکسیبیلٹی فیڈبیک کو آپ انٹرٹین کریں تو یہ اگر آپ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے تو یہ سکس کمپوننٹس آپ کے پاس چاہیے فیڈبیک کے اوپر کوئی بھی کلائنٹ بات کرتا اس کو غور سے سوچیں کیا یہ ہو سکتا اگر اگر نہیں آئے گا تو آپ انٹرٹین کریں ٹھیک فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے اپنے آپ کو انڈرسٹین کرنا بہت امپورٹنٹ کہ میری وائسٹون کیسی ہے میں کسی سے ملوں گا تو کتنا مجھے چینج کرنا ہے یہ چینج کرنے کا جو ٹریٹ ہے یہ فلیکسیبیلٹی فیڈبیک آؤٹکم کے اوپر جو چیز آپ پرڈیوس ان اداروں سے پوچھیں جا کہ ہمارا گریجویٹ کیسا کام کر رہا ہے ان سے پوچھیں گریجویٹ سے نہ پوچھیں کہ آپ کتنا اچھی آپ کے لرنے ہو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فرس کہنے ایک یونیورسٹی سے ایک لڑکا آتا کاسم علی شاہ فونڈیشن جوب کے لئے کاسم کیونکہ اگلی جو اگلی اگر آپ ٹوئنٹی یر دیکھیں نا آپ کو میں سمپل سمپل بتا دوں کہ ایجوکیشن ویل ناٹ واک یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے نا ایمفل ایمفل پی ایچ ڈی ایمی سی اس کا کوئی سکوپ نہیں ہوگا آپ سکل لے کیا ہیں سکل اور سکل ہمارے وہ گریجویٹ جو سکل بھی جنہوں نے لی ہے وہ ایون فری لانسنگ میں بہت کمار ہے اور میں آپ کو بلیو کروں کہ آپ کو کچھ بھی آتا ہے نا میں ایک یونیورسٹی پینل میں تھا تو ایک ہم انٹریویو کر رہے تھے اسسسٹن پروفیسر لیول کا تو وہ پی ایچ ڈی بھی تھا لیکن ہمارے پاس کوئی اور پی ایچ ڈی تھا بھی نہیں لیکن ہم نے اس کو بھی نہیں رکھا اس کو بات کرنی نہیں آ رہی تھی اور وہ مینجمنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا مینجمنٹ سائنسز پڑھانے کے لیے ٹھیک مان لیا کہ کوئی پیور انجینئر ہے اس کو نہیں بولنا آتا تو چلے بندہ کہتا یار یہ ٹھیک ہے کچھ سرجن ہے تو چلے اس نے سرجری کرنی ہے تو چلے رکھ لیتے لیکن مینجمنٹ سائنسز میں تو آپ کو لیڈر چاہیے آپ نے گریجوئیٹس کو ایسی ہی بڑھائیں گے ہم نے نہیں سلیکٹ کیا نہیں کیا یہ کلاس میں آگلوں کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہا گوٹ اٹ سو ان سکس پرنسپلز کے اوپر آپ نے فالو کرنا اب NLP یہ تو NLP کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے دیا ہے کہ NLP کیا ہے ٹھیک اور NLP اب کام کیسے کرتی بسی NLP کا جو پرنسپل کام کرنے کا وہ ایسے کرتی ہے کہ NLP choices create کرواتی دیکھیں NLP choices کیوں create کرواتی آپ flexible ہیں flexible ہوں گے تو آپ میں choices آئیں گی فرض کریں میں آپ relationship میں flexibility کی مثال دے دیتا ہوں فرض کریں میں کسی سے بات اس لی نہیں کرتا کہ وہ تو فلا areas ہے یہ ریجڈی میں دوسرے سے اس لی نہیں کرتا کہ وہ کسی اور sect کا ہے کسی اور religion کا ہے اس کا مطلب میں choices cut کر رہا ہوں میں choices کم کر رہا ہوں میں خود اپنے آپ سائیڈ لائن پہ لگا رہا ہوں ہو سکتا انہی فرنڈ میں سے مجھے کوئی اتنا پوش کرے کہ میں اچھی میٹر کرتی ہیں ریسنٹلی ایک سائیکولوجز کی ڈی ہوئی ہے جس کا نام تھا البرٹ بینڈورا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی زیادہ تر 90% لرننگ آپ کی وہ سوشل سیٹ اپ سے ہوتی ہے دیکھیں فرض کریں میں اچھی سن کالج میں پڑھ رہا ہوں اچھی سن شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہوگا امران خان کا کوئی ریلیٹیو ہوگا آپ کا لیول کھا پہ جائے گا ہو سکتا آپ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملے آپ کی جو انٹریکشن ہیں بڑے بڑے آپ کو بیسی کونفیڈنس آ جاتا ہے یہ بیسیکلی گروومنگ ہے یہ آپ کو سوشل سیٹ اپ دیتا ہے تو چوائس کیسے آئیں گی فلیکس بیلیٹی سے آپ میں لچک ہوگی نا تو آپ کو وہ بندہ بھی پسند کرے گا وہ بھی پسند کرے گا آپ میں ریجریٹی ہوگی نا تو آپ کا ریلیشن شپ کٹنا شروع ہو جائے کہہ نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا میں آگا خواہ میں تھا تو میرے باس تھے کینیڈین اس کو ایسے تھوڑی بہت پنجابی آتی تھی تو بڑا شگلی بھی تھا مجھے کہتا کہ ڈاکٹر ڈاکٹر یہ جو انگلیش میں وہ کہہ رہا ہے یہ جو پنجابی ہوتے نا ان کے پاس ہر پرابلم کی ہوتی ہے میں نے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہم تو بڑی ڈفر قوم ہیں کراچی ایٹ سے ہم اتنے اچھے نہیں انٹلیکچولی تو میں نے کہ نہیں ہر پرابلم کی کی میں نے کہ وہ کی سے ہم پنجابیوں سے کوئی بات بھی کرے نا وہ کہتے ہیں سانو کی یہ جو ہے نا یہ جو پرابلم ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے خدا کے لئے اس چیز کو نکال دیں یہ جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ زدی ہیں آپ انڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نو کی میں اگر بائیس کروڑ عوام میں کسی صوبے کے کسی کورنر میں ایک بندہ نشہ کر رہا اس کا ایفیکٹ آپ پہ بھی آئے گا کیسے چانس ہو سکتا چاہے ایک پرسنٹ فرض کریں کہ آپ کا بیٹا ایسے گھومنے پھرنے کوئٹا چلا گیا کوئٹا میں وہی نشہی تھا اس نے رستہ تھوڑا بہت گائیڈ کیا کہ ماہ آپ کو فری میں دور کروا دیتا تو اس پورے کنٹری کو ایفیکٹ کر سکتا لیکن ظاہر پریولنس کم ہوگی فریقونس کم لیکن چانس ہیں یا آپ کے محلے میں کوئی ایک برا لڑکا ہے تو آپ کی اوپر ایفیکٹ ہو سکتا تو کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرے سے دور ہو گیا تو میں نو کی کوشش کریں لوگوں کی باتیں ساری ماننے میں فرق ہے آپ کے فرینڈ برے بھی ہو سکتے ضرور نہیں کیا برے بنے دیکھیں اگر آپ کوئی برا فرینڈ ہوگا تو آپ کو لیسن بہت دے گا دیکھیں آپ کوئی فرینڈ کبھی برا نہیں رہا تو آپ کو اچھے فرینڈ کی قدر کیسے آئے گی آئے گی آپ کوئی برا جو فرینڈ یہ کتنا اچھا ہے ٹھیک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جب میں شروع میں فرانس کیا تو وہاں میں لینگویج کلاسز لیتا تھا پہلے چھے ماں کو لینگویج سکھی فرینڈ آخری دن میری ٹیچر میرے سے بھی کہتا فرانس میں اگر آپ کو کوئی عبیوز کر رہا ہوگا فرینڈ میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گالی نکال رہا یہ نو کہ آگے اسے آپ تینکیو تینکیو بولتے ہوگی تو دیٹ واس سو انٹرس تینگ کہ اگر آپ کو قدر کرنی ہے کہ یہ اچھا بندہ کون کوئی بھی انسان یہ کئی حدیث ہے میں شاید اس کو میسکوٹ نہ کر جوں لیکن یہ ایک حدیث ہے کہ ہر انسان میں اللہ کی خوبی ضرور ہوتی تو اینل پی یہ کہتا کہ کوئی آدمی برا نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹریٹ برا ہوتا ہے اکثر ہم بڑا کہتا یہ بندہ بہت گندہ یہ بہت بڑا crime ہے یہ کہنا بندہ برا نہیں ہوتا جھوٹا ہو سکتا ٹھیک ہے یہ میرا کوئی ٹیشن ہے کوئی لوگ برے نہیں ہوتے ان کا ایٹیچوڈ برا ہوتا سو آپ نے فلیکسیبیلٹی سے آپ کو جب چوائسز ملتی ہے تو چوائسز میں پھر سکس ہے چوائسز میں پھر دیکھیں میں فرض کریں کسی انٹریو کے لیے جا رہا میں ایک ایسی شاپ پہ جاتا ہوں شرٹ لینے جہاں پہ کوئی چوائس ہی نہیں ہو سکتا مجھے ایسی کمرو شرٹ ملے جو جاتے انٹریو والا یار یہ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کلار اتنا پڑے اس کا مطلب میں نے چوائس والی جگہ ہی پریفر نہیں کی تو ہو سکتا میرا صرف شرٹ کی وجہ سے انٹریو اچھا نہ ہو تو اس لئے ہم پریفر کیوں کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جاتے جہاں پہ کھانے کی بہت ورائیٹی ہوتی ہے ڈریس کی بہت ہم جس دیکھیں آپ کا جب کوئسن پیپر آپ کے پاس آتا ہے وہ کوئسن پیپر زیادہ اچھا ہوتا جس میں چوائس ہوتی جس میں چوائس نہیں ہوتی ہو سکتا اچھا ہو بھی ہو سکتا نام بھی ہو لیکن زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اچھا نہ ہو جب آپ کے پاس چوائس چیز بھی اچھی وہ بھی اچھی تو پھر آپ ایکسیلن سٹیٹ میں ایک چیز اچھی تو ظاہر ہے آپ کی اچھی ہیں تو اگر آپ پیکج بن جاتے ہیں پورا کہ آپ کی ہر چیز آپ کا بولنا اچھا آپ کی دوست اچھے آپ کا بزنس اچھے آپ فیننشل اچھے آپ کی ہیلت اچھی ہے تو یہ کیا ہے ایکسیلن ہے تو اینل پی ہم سٹارٹ کہاں سے کریں گے چوائس سے ہمیں اچیمنٹ ملے گی اب ہم نے کام ہمیں پہ کرنا ہے ایکسیلن ملے گا تو اس کی اوپر کام کرنے کیا ہوگا کہ ہم سٹیٹیجیز استعمال کریں لیکن سٹیٹیجیز ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے تب تک ہم نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں ٹرسٹ ڈیویلپ نہیں کرتے رپورٹ ڈیویلپ نہیں کرتے تو سب سے پہلا ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ کلائنٹ میں جس کے ساتھ ہم نے چینج لے کے آنی ہے جیسے ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اس کی فیزیولوجی کو دیکھتی اس کے مطابق سٹریٹیجی استعمال کرنی ہے فیزیولوجی کیا ہے فیزیولوجی کا مطلب ہے وہ بندہ بیٹھتا کیسے ہے تو کس طرح بات کرنی سانس کیسے لیتا تو کس طرح بات کرنی یہ اگلی کلاسز میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بندہ آکے ایسے بیٹھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ایک بندہ سانس ایسے لے رہا تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے سٹریٹیجی اکارڈنگلی استعمال کرنی تو اس میں جو سٹریٹیجی ہیں وہ بہت ساری سٹریٹیجی ہیں اس میں کچھ سٹریٹیجی یہ ہیں جو میچ میرر ٹکنیک استعمال کرنی ہے پھر اینکرز کا استعمال ہے اینکرز بتاؤں گا کہ اینکرز کیا ہوتے پھر اس طرح موڈیلٹیز بتاؤں گا کہ موڈیلٹیز کی کیا سائنس ہے میٹافورز ہیں ہپناٹک سٹیٹ کا ہم ذکر کریں گے یہ دیفرنٹ سٹریٹیجی ہے تو کون سی سٹریٹیجی آپ نے کس استعمال کرنی ٹھیک ہے تو ان کو ہم باری باری نیکس کلاسز میں ڈسکس کرتے رہیں جی اینی کوئسن ٹل نو آئے ہوب کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہے موسیقی ڈسکس